کچھوے کا نام سنتے ہی یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی ایک بڑے شریف جانور کا امیج بنتا ہے لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ یہی معصوم اور شریف دکھنے والا جانور جب غصے میں آتا ہے تو شیر جیسے جنگل کے بادشاہ یا کوبرہ جیسے زہریلے ناک پر بھی حملہ کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا اور اگر آج تک آپ یہ سمجھتے تھے کہ کچھوہ دوسرے جانور کا شکار نہیں کرتا تو پھر دیکھئے اور جانئے آج کی اپیسوٹ آپ کی سوچ بدلتے گی کیونکہ آج ہم آپ کو کچھوے کی کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری اس محنت کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور اگر ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بھی بن جائیں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویورز یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں میں سب سے خطرناک شکاری گولڈن ایگل ہے مگر یہی ایگل جب زمین پر اترتا ہے تو کچھوے سے سامنا ہونے پر کس طرح کترا کر سائی پر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے جو ہی وہ کچھوے پر حملہ کرنے لگے گا وہ فوراں اپنا سر اپنے خال کے اندر لے جائے گا پھر وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا ایگل جیسے مشکل شکار کے ہاتھ نہ آنے پر پھر اس کچھوے نے پانی کے اندر بتخ جیسے آسان شکار کو چار گچ کیا این اس وقت جب بتخ پانی سے نکل کر باہر جانے لگتی ہے تو پانی میں چھپا کچھوہ فوراں اس پر حملہ کر کے اسے واپس پانی میں کھینچ لیتا ہے اور دوستو یہی نہیں کچھوے کو جب بھوک لگتی ہے تو بظاہر یہی شریف دکھنے والا کچھوہ بتخ کی بچوں تک کو نہیں بخشتا اب یقین نہ آئیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھوہ بتخ کے چھوٹے سے بچے پر حملہ کرتا ہے اگرچہ اس کی ماں بچے کو بچانے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن کچھوہ اس سے کہیں زیادہ تیز نکلا اور بچے کو پانی کے اندر ہی رکھ کر مار دیتا ہے اور دوستو کچھوے کی اس حیرت انگیز بیہیویر کی ایک اور ویڈیو اس وقت ریکارڈ کی گئی جب ایک امریکن وائل لائف ایکسپرٹ زو میں گئے جہاں وہ کچھوے کی لائف پر ریسرچ کرنا چاہتے تھے جب وہ ایکسپرٹ کچھوے پر نظر رکھی ہوئے تھا تو آئین اس وقت طلاب کی کنارے کبوتر آیا تب ہی اس نے دیکھا کہ طلاب میں سے ایک کچھوہ کبوتر کی جانب بڑھ رہا ہے اس کی سکس سینس نے اسے بتا دیا کہ اگلے چند لمحوں میں کچھ انیوزل ہونے والا ہے تب ہی اس نے کیمرہ آن کر لیا اور پھر اگلے ہی لمحیں اس نے جو دیکھا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا کیونکہ وہ کچھوہ دیرے دیرے ریکھتا ہوا اس کبوتر کے پاس آیا اور ایک دم چھپٹ کر اس کو پکڑ لیا اس سے پہلے کہ وہ کبوتر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتا وہ کچھوہ اسے گھسیڑتا ہوا پانی کے اندر لے کر غائب ہو گیا ویسے آج کل ٹوٹائسکوپ ایسے پیٹ اینیمل رکھنے کا بہت ٹرنٹ چل رہا ہے لیکن شاید یہ تمام لوگ اس کی ڈینجرس نیچر سے واقف نہیں ہوتے اگر آپ بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو دیکھ کر یقیناً اپنا ارادہ بدل دیں گے ہم انسانوں میں سے اگر کوئی سامنے سام دیکھ لے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتا ہے اس کی وجہ ان کا انتہائی زہریلا ہونا ہے لیکن ٹوٹائس کے سخت جان خول پر جہاں شاید ہاتھی کے وزن کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہاں گوبرا کے زہر کا کیا اثر ہوگا تب ہی جب اس سامنے کچھوے پر اٹیک کیا تو اسے منڈی سے پکڑ کر اپنے خول کے اندر لے گیا اور اندر لے جا کر جو درگت بنائیں اس کا اندازہ آپ سامنے کے زمین پر لوٹنے سے ہی لگا سکتے ہیں شکنجے میں پھنسا ہوا سامنے کے لئے کافی کوشش کرتا رہا لیکن وہ اس میں نکام ہی رہا بالآخر شاید کچھوے کو اس پر رحم آ گیا اور جب اس نے سامنے کو چھوڑا تو جس پیٹ کے ساتھ سامنے کے لئے سامنے سے بھاگا شاید وہ بھی مان گیا کہ دیرے دیرے چلنے والا کچھوہ اٹیک کرنے میں بہت دیز ہے لیکن اگر آپ ابھی تک نہیں مانے ہو تو پروف کے لئے آپ کو ایسی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں کچھوہ شیر جیسے خطرناک شکاری پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا اس ویڈیو میں آپ بازیہ طور پر دیکھ سکتے ہو کہ جنگل کا بادشاہ جب پیاس لگنے پر ندی کنارے آیا تو کچھوے کو کچھ اچھا نہ لگا کہ کوئی اس کے علاقے میں گھوسائے شیر کے مقابلے میں یہ ننہ سا کچھوہ اس کے سامنے جا کر بار بار اس پر حملہ کرنے لگا اب یا تو جنگل کا بادشاہ تازہ تازہ شکار کرنے کے بعد پانی پینے آیا ہوا تھا تب ہی اس نے اس کچھوے کو کچھ نہ کہا اور پیچھے ہٹ گیا اور پھر شیر کو بھی کچھوے کی خطرناک ہونے کا انتاظہ ضرور تھا اس نے کچھوے کے علاقے میں اس سے پنگا لینا مناسب نہ سمجھا آپ کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ہماری اگلی ویڈیو دیکھ کر آپ کو کچھوے کی صفاقی پر یقین نہیں آئے گا آپ کے علم میں ہے کہ پرندے وغیرہ درختوں پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور اس میں انڈے اور بچے دیتے ہیں ایسے ہی کسی پرندے کے گھونسلے سے اس کا بچہ زمین پر گر گیا اس معصوم سے پرندے سے اپنا پیٹ بھڑنے کے لیے کوئی اور نہیں کچھوے میاں وہاں چلے آئے چھوٹے سے پرندے کی جانب جب اس کی موت آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی تو اس بچارے نے کوشش تو بہت کی کہ اس سے بہت دور بھاگ جائے لیکن اس کے کمزور پیروں میں اتنا دم نہیں تھا کہ وہ زیادہ دور تک جا سکے اپنی موت کو بہت قریب دیکھ کر وہ معصوم سا پرندہ بچارہ اپنے پر پھڑ پھڑانے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اٹھ سکے لیکن اس میں نقام رہتا ہے آخر کار وہ کچھوہ اپنے مضبوط جبڑوں میں اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اس بچے کا کیا حال ہوا یہ تو آپ امیجن کر ہی سکتے ہیں اور دوستو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کچھوہ کھلم کھلا ہی نہیں بلکہ کسی مہر شکاری کی طرح گھات لگا کر پی اٹیک کرتا ہے یہاں بچارہ ایک بتخ پانی کے اندر تیرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جبکہ کچھوہ اس کے پیر پکڑے ہوئے ہیں اصل میں ندی یا تلاب میں چب بھی پرندے یا بدخ آتے ہیں تو پانی کے اندر کچھوے ان پر نظر جمائے ہوئے ہوتے ہیں اور موقع ملنے پر فوراں ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اور چلاک کچھوے کو انہیں مارنے کے لیے دانتوں یا جبرے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ وہ ان کو پیر سے پکڑ کر پانی کے اندر ہی اندر غوتہ لگاتا چلا جاتا ہے اور بالآخر سانس نہ آنے کی وجہ سے پرندہ مر جاتا ہے جس کے بعد کچھوہ بڑے اتمنان سے اسے کھا جاتا ہے ویورز جیسے کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ کچھوے کو پیٹ کے طور پر رکھتے ہیں اور یقینی طور پر آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں اکویڈیم ہوتے ہیں جس میں ننی ننی مچھلیاں تیہ رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھی یہ غلطی مت کیجے گا کہ اس اکویڈیم میں آپ کچھوے کو بھی جال دیں ورنہ آپ کی مچھلیوں کا بھی وہی حال ہوگا جو اس بیچاری مچھلی کا ہوا جس میں اس چلا کچھوے نے کئی دن تک اکویڈیم میں رہنے کے بعد اچانک سے اس پر اٹیک کیا اور اسے موں میں جھکر لیا اور ذرا اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کیسے ایک کچھوہ بار بار مچھلیوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ہر مرتبہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھی ہار نہیں مانتا اور بالاخر ایک ہی جھٹکے میں مچھلی کو موں میں کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اسے ساتھ ہی نگل جاتا ہے دوستو ابھی تک آپ نے کچھوے کے جتنے بھی اٹیکس کی ویڈیو دیکھی تو انہیں دیکھ کر اگر یہ لگتا ہے کہ کچھوے کے موں میں شاید بہت مضبوط دانت ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے یہ ہر چیز کو جکر لیتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں کیونکہ کچھوے کے موں میں دانت سیرے سے موجود ہی نہیں ہوتے بلکہ دانتوں کی جگہ اس کے اندر ایک مضبوط حجی ہوتی ہے جس کی مدد سے اپنے شکار کو جگڑتا ہے اور اس کی حجی پسلی ایک کر دیتا ہے اس لیے نیکس ٹائم آپ کو کچھوہ اگر کہیں نظر آئے تو اسے کمزور سمجھ کے اس سے پنگا لینے کی کوشش مت کریے گا ورنہ آپ کا حال بالکل اس گھوڑے جیسا ہوگا جو اپنی فطرت سے مجبور ہو کر راستے میں پڑے ہوئے کچھوے سے شاید کچھ چھیر چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھوہ زور سے اس کو کارتا ہے کہ وہ کئی فٹ ہوا میں اچھلا اور پھر بدھوا سو کر وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے کچھ ایسا ہی حال اس پیٹ ڈوک کا ہوا جو گھر کے پالتو کچھوے کے ساتھ پنگے لینے میں مصروف تھا لیکن پھر اچانک سے کچھوے نے اس کی ناک پر ایسا کٹا کہ اس کے چودہ تبک روشن ہو گئے اور یقینی طور پر وہ آئندہ اس کچھوے کے قریب جانے سے بھی کترائے گا دوستو ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ زمین پر کچھوہ کیسے کوبرا سامپ پر اٹیک کرتا ہے اور اس کی درکت پناہ جالتا ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ پانی کی گہرائی میں بھی سامپ اس سے پناہ مانگتے ہیں اور یہ وارٹر سنیک بھی ٹوٹائس سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا رہا لیکن کچھوے نے اسے جبروں میں اتنی زور سے جکڑا کہ اس کا ہیٹ کرش کر دیا لیکن چند ہی سیکنڈ میں سامپ جیسے خطرناک ریپچائل کو اپنی فوڈ بنا لیا لاسٹ بٹ نوٹ تلیسٹ اس لیزرڈ کا حال بھی دیکھ لیں جسے بلکل خبر نہ تھی کہ بظاہر شریف دیکھنے والا یہ کچھوہ اصل میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ لیزرڈ جب بار بار اسے تنگ کرنے سے باز نہ آئی تو اچانک کچھوے نے اپنا مو کھولا اور اس کا پورا چہرہ اپنے مو میں لے لیا لیکن پھر جتنی تیزی سے کچھوے نے اسے چھوڑ دیا شاید اس نے ابھی صرف اسے وارننگ دی ورنہ کچھوہ اسے ختم کرنا چاہتا تو اس کے لیے کام مشکل نہیں تھا تو دوستو یہ رہی دیکھئے اور جانئے کی آج کی اپیسوڈ جو یقیناً آپ کے لیے نئی معلومات سے بھرپور ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ہماری اس محنت کا سیلہ آپ لائک کا بٹن دبا کر دے سکتے ہو اور اگر ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہو تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جاؤ دوستو جلد ہی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تو دیکھتے اور سنتے رہیے دیکھئے اور جانئے کے ساتھ